ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا قلیم کو اللہ جل سے جل رہا کروا دے اور جس خانون میں ان کو پکڑا گیا ہم نے ان کے وقیل سے بھی بات کی ابو بکر صاحب سے ہم نے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈین پینل کورٹ کے سخت سے سکشنز ان پر لگا دیئے گئے کیس میں کوئی دم نہیں ہے ان کا وقیل کہہ رہا ہے جو پولیس پریس کانفرنس میں کہتی ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایف آئی آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ضرور انصاف ملے گا مگر ٹائم لگے گا میرے عزیز دوستو اور قضرگو یہ جو لوگی سرکار نے ریلیجن مذہب تبدیلی مذہب خانون بنایا وہ خانون کتنا غلط ہے سوچی آپ کہ اگر میں یا کوئی ہاں سے کسی کا خطل کرتا ہے یا اٹم کم اڈر ہوتا ہے تو پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں مجرم پر یہ کیس ثابت ہوتا ہے جس کا مریضی میں کہتے ہیں کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاوٹ یعنی پولیس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے پرانسیکوشن کے اوپر کہ وہ خوزداری مختمات میں کہ پولیس اس پر جرم کو خائم کرے یہ جب مذہب تبدیلی کا قانون یوگی جتنات نے منایا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوری مسلمان ہوتا ہے یا کوری عیسائی ہوتا ہے یا کوری دوسرا مذہب کو خبول کرتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بغیر خواف کے اور بغیر ساٹھ کے اس نے مذہب کو تبدیل کیا یہ خانون یہی جتنات نے منایا یعنی ختل پر ایک ایک ختل پر ایک چیز ہوتی ہے اب جو مذہب تبدیل کرتا ہے اس پر ایک دوسرا سٹینڈر جگھاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں لوگی جتنات کے اس خانون کی مضمت کیا کنڈن کیا یا کانسیکوشنر ہے سپریم کورٹ کے اتسانی ججمنٹ کے خلاف ہے موسیقی